بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پورا اترتا ہے آج ہم بات کرتے ہیں مٹھے کے لگانے کے بارے میں مٹھے کا باغ لگانے میں بہت ساری انکم بھی ہے اس کے اوپر خرچہ بھی بہت سارا کم ہے اگر مٹھے کو ہم کمپیر کریں سیٹرس گروپ کے باقی ممبرز کے ساتھ مثلاً اس کو اگر ہم کمپیر کرتے ہیں کنو کے ساتھ مالٹے کے ساتھ مسمی کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسمی ہے کنو ہے وہ پورے سال کی فصل ہے اس کی فلاورنگ جو ہے کنو کی یا مسمی کی یا مالٹے گروپ کے دوسرے ممبرز کی یہ جا کے ہوتی ہے فروری مارچ میں فلاورنگ ہوتی ہے اور اگلے سال جنوری فروری میں جا کے ہم اس کا فروٹ ہارویسٹ کرتے ہیں مطلب ہے تقریباً ہمیں پورا سال اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں لیمو کو تو لیمو میں وہ روزانہ ہی آپ کو وہاں سے تھوڑا تھوڑا پھل توڑنا ہوتا ہے اس کی مارکیٹنگ بھی مشکل ہوتی ہے مطلب ہے آج دس کریٹس ہو گئے آج بیس کریٹس ہو گئے اسے منڈی تک لے کے جانا ہے اس کو جا کے سیل کرنا ہے تو وہ ٹرانسپورٹیشن کافی سارے اس کے خرچے بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں جبکہ اگر آپ مٹھے کو دیکھیں تو اس کی جو فلاورنگ ہے وہ فروری مارچ میں ہوتی ہے اور جولائی اگست میں جا کے مٹھا تیار ہو جاتا ہے مطلب ہے یہ تقریبا کوئی پانچ چھ مہینے کی فصل ہے اور اب کوئی پچھلے کافی عرصے سے جب سے یہ ڈینگی والا معاملہ شروع ہوئے یا پھر لوگ ملیریا کے لئے اب مٹھے کو ایزے فروٹ نہیں بلکہ ایزے دوائی استعمال کر رہے ہیں مٹھے کا مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ بہت اچھا ملتا ہے کیونکہ مٹھے کی مارکیٹ میں جو دستیابی ہے وہ بہت کم ہے آپ اگر اپنے اردگر نظر دوڑیں تو آپ کو مٹھے کے جو کمرشل بغات ہیں وہ بہت ہی کام نظر رہیں گے کسی نے اس کو وٹوں پہ لگایا ہوگا کسی نے اس کو کھالوں پہ لگایا ہوگا کوئی ایکڑیج میں یا ایکڑوں میں آپ کو لگا ہوا مٹھا مالٹے کی طرح لگا ہوا کامی نظر رہے گا مٹھے کو آپ باگ کی شکل میں بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے کھالوں پہ اپنی وٹوں پہ وہاں پہ بھی لگا کے اچھی ان کا محصل کر سکتے ہیں دوسرا اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے باگ کے اردگرد باڑ لگانی ہے کہ اس کی پروٹیکشن رہے تو باڑ کے لیے مٹھے سے اچھی شاید کوئی ایسی چیز نہ ہو کیونکہ ایک تو آپ کی وہ باڑ بھی بنے گی اور وہاں سے آپ کو اچھی خاصی انکم بھی حاصل ہوگی اس سے آپ کو فروٹ بھی ملے گا مٹھے کا پودا تین سال کے بعد فروٹنگ پہ آ جاتا ہے اور تقریباً پانچ سال کے بعد وہ آپ کو ہزار سے پندرہ سو فروٹ پر پلانٹ دیتا ہے اور اس کی اگر آپ مارکیٹ ویلیو دیکھیں تو اگر آپ ہول سیل میں دیکھیں منیمم اس کا جو ریٹ ہے وہ سکسٹی سے سیونٹی روپیز پر ڈزن ہوگا اس سے کم مٹھے کا ریٹ آتا ہی نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ میں آویلیبل نہیں ہے تو اس کا ریٹ بھی اس لیے کافی زیادہ ہے اگر آپ مٹھے کی آبو ہوا کے بارے میں بات کریں تو جہاں جہاں پہ آپ کا باقی سیٹرس یا مارٹا لگ سکتا ہے یا لیمو لگ سکتا ہے وہاں وہاں پہ مٹھا کامیاب ہے تو ان ایریاز میں جہاں پہ سیٹرس لگا ہوا ہے وہاں پہ آپ مٹھے کو لگا سکتے ہیں مٹھے کے لیے جو زمین کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں میرا یا ہلکی میرا زمین جو ہے وہاں پہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے آپ ان زمینوں میں اس کو لگا سکتے ہیں مٹھے کا باغ لگانے کے لیے درمیانی فاصل ہے وہ بھی اٹھارہ فوٹو ہوگا اس طرح سے ایک اکڑ میں تقریباً ایک سو پہنتیس پودے جا کے اس کے لگیں گے مٹھے کی ورائٹیز کی بات کریں تو مارکیٹ میں آپ کے پاس کوئی ورائٹیز کی زیادہ چائز نہیں ہے اس میں کوئی دو تین ورائٹیز ہی زیادہ چل رہی ہیں جس میں فلسطینی مٹھا ہے جس کا سائج تھوڑا سے بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک دیسی مٹھا ہے یہ سائج میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور ایک کاغذی مٹھا ہے تو اگر مارکیٹ سے آپ کو فلسطینی مٹھا مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اگر وہ نہیں ملتا تو باقی جو دو ورائٹیز میں نے بتائی آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں مٹھے کی اگر آپ مسائل کی بات کریں تو اس کے مسائل بہت ہی کم ہیں اس میں کیرہ بھی بہت کم ہوتا ہے اس کے اوپر بیماریوں اور کیڑوں کا جو حملہ ہے وہ باقی سیٹرس کی نسبت بہت کم ہوتا ہے مالٹے یا لیمون یا باقی جو سیٹرس گروپ کے ومبرز ہیں وہ کیونکہ پورا سال پودے کے اوپر فروٹ ان کا رہتا ہے تو اس لئے ان کے اوپر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے ان کی رخوالی بھی کرنی پڑتی ہے ان کو کچھا بھی لوگ توڑ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں چوری بھی ہو سکتا ہے جبکہ جو مٹھا ہے یہ ٹروٹل پانچ چھ مہینے کی قراب ہے اس کی نگداشت کم ہے اور اس کے علاوہ مٹھے کی چوری ہونے کا خطرہ بھی بہت کم ہے کیونکہ آخری جو پندرہ سے بیس دن ہوتے ہیں اسی میں اس میں جوس آتا ہے اس سے پہلے یہ کسی استعمال کا نہیں ہوتا تو اس کی آپ کو صرف جو رخوالی ہے وہ آخری پندرہ بیس دن میں کرنی پڑے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جب ہارویسٹنگ ہے وہ آپ ایک ہی دن میں یا دو دن میں وہ لیبر لگا کے اس سارے مٹھے کو ہارویسٹ کر کے آپ اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں آپ کو روزانہ مٹھا مارکیٹ میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا ایکسپینس بھی زیادہ آتا ہے ٹرانسپورٹیشن چارجز ہوتے ہیں لیبر چارجز ہوتے ہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا باغ لگائیں جس پہ خرچہ بھی کم ہو اس کی نگداشت بھی کم ہو اور اس سے انکم بھی اچھی ہو تو وہ مٹھے کا باغ لگا لیں مٹھے کی کاشت کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ جلدی جواب دیا جائے گا اپنے میز بانکیل فیروز کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی